بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمد اللہ امید کرتا ہوں ویور آپ خیریت سے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں بلال برڈز بریڈنگ ویور اس دن ہم نے بتایا تھا کہ اپنے برڈز کی ایکس کے بارے میں ابھی کیونکہ بریڈنگ سیزن شروع ہو گیا ہے تو ہمارا جو یلو رنگ نیک کا پیر ہے اس نے تو انڈے بھی دے دیئے تو اس کے لئے آپ نے ان کو دینا کیا ہے کیونکہ انڈے بھی دے دی ہیں اس کے لئے ہم نے ان کا جو ڈائیٹ پلان ہے وہ ہمیں کیا دے رہے ہیں ابھی کیا دینا چاہیے تو مزید انہیں کیا دیں گے انشاءاللہ یہ ہماری ہماری ویڈیو بھی انڈ تک لازمی دیکھیں اور ہماری ویڈیو کو اگر آپ نے لائپ نہیں کیا سسکرائب نہیں کیا شیئر نہیں کیا لازمی اس کو سسکرائب بھی کریں اور شیئر بھی کریں چلیں ویڈیو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے یہ ہے کہ وہ جو ہمارا یلو رنگ نیک کا پہر ہے اس نے انڈے کو دے دی ہیں تین انڈے دی ہوئے اس نے آپ کو انڈے بھی چیک کروائے ہیں اس کے لئے ہم انہیں کیا دے رہے ہیں اس کے لئے ہم جو ہے نا ابھی ہم لوگ جو آنے مکس شیٹ جو ہے بزار سے جو ملتی ہے جس نے جس جو مکس ہوتی ہے سورج مکھی اور اس کے اندر کالا چنہ اور کرتم اور اس کے اندر جو کافی ساری چیزیں ہوتی ہیں جو گندم وغیرہ بھی مکہی وغیرہ کافی چیزیں ہوتی ہیں وہ کافی چیزیں جو ہے نا وہ بھی ہم دے رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا ان کے گاجر اور گاجر اس کے لئے سیب اور اور ان کا جو پروٹ ہے اس کے لئے امرود وغیرہ یہ چیزیں انہیں زیادہ دے رہے ہیں کیونکہ انڈے بھی دی ہوئے ہیں اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ انڈہ بھی دے رہے ہیں اور ابال کر ابال کے انڈے سے یہ ہوتا ہے کہ انڈہ ہے بھی صافٹ ہے صافٹ ہوتا ہے صافٹ ہوتا ہے صافٹ روڈ ہے وہ کھاتے بھی آسانی سے ہیں اور ان کے جو بچوں کی گروہت ہے وہ بھی اچھی ہوتی ہے تو اس وجہ سے بچوں کی گروہت پر اچھی ہوتی ہے اور یہ خود بھی بڑے اس سے ہلدی ہوتے ہیں سارٹ روڈ جب بچے نکال دیتے ہیں اور اپنے بچوں کو بھی یہ سارٹ روڈ اور نرم غزہ کھلاتے ہیں تو انڈوں کے وجہ سے ان کے بچوں کی گروہت بھی جلتی ہوتی ہے اور اس کے علاوہ جو ہے نا گاجر اور یہ جو سیب امرود اور ایسی چیزیں جو ہے نا دیتے ہیں وہ ساتھ میں کبھی کبھی کوشش کرنے چاہیے کہ تھوڑا بہت جو میوہ ہوتا ہے میوہ وہ تھوڑا تھوڑا مطلب زیادہ نہیں تھوڑا تھوڑا وہ بھی ان کے ساتھ میں دینا چاہیے بریڈنگ سیزن ہے کیونکہ سردی بھی ہو چکی ہے سردی بھی زیادہ ہے تو اس میں یہ چیزیں ان کے لئے بہت زبردست فائدہ ماندے ویور آپ اگر ان کے اوپر خرچہ نہیں کریں گے تو آپ ان سے بریڈ بھی نہیں لے سکتے اگر ان کے اوپر آپ خرچہ کریں گے تو آپ ان سے اچھی بریڈ بھی لیں گے اور اچھے اور ان کے جو بچے ہوں گے وہ بھی بڑے ماشاءاللہ بڑے زبردست اندرست ہوں گے تو اس کے لئے ہے کہ ابھی ان کے بچوں کی گروہت بھی اچھی ہوگی اور ان کے اندر جو باقی ویٹامین اور کیلشم وغیرہ کی کمی ہوتی ہے وہ بھی پوری ہوتی رہتی ہے تو جس وجہ سے یہ برز جب انڈے دیتے ہیں تو آپ انہیں مختلف قسم کی فروٹس وغیرہ اور اس کے علاوہ سبزیاں وغیرہ یہ جو چیزیں انہیں دیتے ہیں تو اس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ ان کی کیلشم پروٹین ویٹامین سارے چیزیں پوری ہوتی ہیں تو یہ انڈے خراب نہیں کرتے اور انڈے بھی ان کے خراب نہیں کرتے اور جب بچے نکالتے ہیں تو بچے بھی ماشاءاللہ سے بڑے صحت ماند اور بڑے اچھے ہوتے ہیں اور سائز میں ان کا بڑا ہوتا ہے جن کے اندر کیلشم کی کمی ویٹامین اور اس طرح کے مسائل ہوتے ہیں تو ان کے بچے جو ہے نا آپ سائز میں دیکھیں گے اور سائز بھی ان کا چھوٹا ہوتا ہے تو اتنی جلدی ہوتی وہ گروت بھی نہیں کرتے تو اچھی غذاہ سے یہ ان کی گروت بھی جلدی ہوتی ہے اور آپ ان سے پھر پائدہ بھی لے سکتے ہیں نیکسٹ جو ہے نا پھر آپ کو دوارہ کلاچ بھی دیں گے اچھا کلاچ جو ہے نا یہ دیتے ہیں تو ہمارے جو ہے نا یہ یلو رنگ نیک کا جو پیر ہے اس نے پہلے بھی ایک ہنڈا دیا تھا شاید کچھ تین چار مہینے پہلے تو وہ ہنڈا انہوں نے جو ہے نا وہ خراب کر دیا تھا تو اس کے بعد ہم نے پھر دوبارہ جو ہے نا گرین جو ہے نا پیرٹ کے ساتھ اس کا پیر لگایا ماشاءاللہ سے اس نے ابھی تین انڈے دیئے ہیں تو دن انشاءاللہ اس کے کام ہی رہ چکے ہیں امید ہے کہ انشاءاللہ جو کچھ چیزیں ہمیں نے دے رہے ہیں اس وجہ سے ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ بہت اچھا ملے گا تو جو نکلے گا آپ کے ساتھ بھی شیئر کریں گے تو کہنے کا مقصد ہے کہ آپ جتنا انہیں اچھی غزہ دیں گے اگر رکھی ہیں آپ نے جو رکھی ہوئے ہیں ان کے ساتھ محنت کریں گے تو یہ آپ کو اس کا جو ہے نا پھل ضرور ملے گا جتنا جو محنت کرتا ہے اس کے ساتھ جو ہے نا اس کا صلح ضرور ملتا ہے اسے تو آپ کہیں انہیں ویسے رکھ کے ان کے آگے باجرہ ڈال کے اور ہم سوکی روٹی ڈال کے تو ان سے ریزرٹ بھی ملے گا وہ بڑا مشکل ہے تو اچھی چیزیں ڈالیں گے آپ ان کا شوق کریں گے ان کو ٹائم دیں گے یہ نہیں ہے کہ سارا دن نہیں آپ نے ان کو دینا ہے اگر فارغ ہیں تو آپ تو سارا دن دیں اگر آپ کام پہ بھی ہیں جو ٹائم آپ کے پاس فارغ ہے آپ نے آدھا گھنٹا بیس منٹ لازمی دینا ہے دن کو اگر یہ ٹائم آپ ان کو نہیں دیں گے تو پھر آپ مشکل ہے کہ آپ کو یہ ریزرٹ دیں یا اس سے آپ ریزرٹ لیں گے تو ٹائم ضروری ہے ان کی خوراک ان کا پانی ان کی ساری جو چیزیں ہیں ان کو دیکھنا ان کی صحت اڑتے پھرتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے صحت مند ہے بیمار ہے انہیں کیاں مسئلہ ہے تو اس کے لیے دیکھنا انہیں بہت ضروری ہے اور سردیں شروع ہو چکی ہیں اور ہفتے میں ایک دن پالک بھی بہت ضروری ہے ایک دن کوئی بھی آپ مقرر کر کے آپ انہیں پالک جو ہے نا پالک کے چاند ایک پتے ہی تو پیرٹس ہیں اتنا پیرٹ اتنا زیادہ تو نہیں کھا سکتے مرگیوں کی طرح تو اس کے لیے ہے کہ چاند ایک پتے بھی ہوں تو تھوڑے سے پتوں ہیں پتے جو ہے نا وہ پہلے دھو کے تو پھر جو ہے نا دھونے کے بعد انہیں سکا کے تو ان کے آگے جو چھوٹا کر کے ڈال لیں تو اس میں کرنا یہ ہے کہ نا آپ انہیں جو مکس سیٹ دے رہے ہیں یا فروٹ وغیرہ یا فال سبزیاں جو بھی چیز دے رہے ہیں باقی چیزیں آپ نے ان کے آگے کوئی بھی نہیں ڈال لیں صرف جو ہے نا آپ ان کے آگے وہ ہی ڈالیں گے ایک دن پالک پالک سے جو ہے نا بہت فائدہ ہوتا ہے ایک تو پالک گرم بھی ہوتی ہے اور اس کے اس کے ساتھ ان کے کلشن کی کمی ویٹیمنٹ کی کمی وہ ساری چیزیں جو ہے نا پالک پوری کرتی ہے تو سب سے م سردیاں جہاں بھی مطلب سردی زیادہ پڑتی ہے وہاں تو ان کے لیے بہت ضروری اپال ہے اور سردیوں میں گرمی میں تو انہا گرمی دینی چاہیے لیکن سردیوں میں کم سے کم ایک دن لازمی ہے اگر وہ کھائیں گے ویسے وہ نہیں کھائیں گے جب تک آپ ان کے جو خوراک ہیں جو بھی چیزیں آپ ان کے آگے سے صبح ہٹا لیں اور انٹا دو ان کو چھوڑیں خالی اس کے بعد یہ چیزیں چھوٹی چھوٹی کر کے ان کے آگے ڈال لیں جو ہی بھوکے ہوں گے تو وہ ک پھائیں گے تو انشاءاللہ پالک کے کھانے سے کئی بیماریوں میں ان کے آگے سے بیماریوں میں ان کے پر اثر نہیں کرتا بیماریوں کا بھی پالک بڑی زبردست جو ہی نا ان کی خوراک ہے پیرٹس کے لیے بھی اور اسی طرح آپ کے پاس اگر مرگیاں بھی رکھی ہوئی ہیں اسیل مرگیاں تو ان کے آگے بھی کبھی کبار یہ ڈالیں پالک جو ہی نا گرم بھی ہوتی ہے اور اس کا ماشاءاللہ میں نے تو بہت اچھار زیڑ لی ہے مرگیوں سے بھی لی ہے پیرٹس سے بھی لی ہے پ تردیوں میں دی بھی ہے اور انشاءاللہ اس کا ریزرٹ بھی ملے ہے بہت اچھار ریزرٹ ملے ہے تب ہی آپ کے ساتھ یہ شیئر کر رہے ہیں یہ کیونکہ اس کا ہمارے ہمارے اپنے بڑس کے اوپر ایکسپیرینس کیا ہے تو پھر انشاءاللہ آپ کو بتایا ہے تو ہمارے اگر چھوٹے پیرٹس بھی تھے ہم کوشش کرتے رہے ہیں کہ ہفتے میں ایک دن لازمی ان کے آگے بھی ڈالتے ہیں تو بیسے دیکھیں نا کیلشم کے لیے ہم نے میڈیسن بھی روزانہ نہیں دے سکتے اور بھی چیزیں نہیں دے سکتے تو بہترین یہ ہے کہ ان کے آگے یہ چیز پالک رکھیں ہفتے میں ایک دن اور انڈہ بھی کوشش کریں اگر ہو سکتا ہے تو ہفتے میں یا اس طرح ایک دن انڈے کا بھی مقرر کر دیں ایک دن انڈہ بھی لازمی دیں اور اس کے علاوہ جو سمندری جاگ جسے کہتے ہیں وہ بھی لازمی ان کے آگے اگر ابھی بریڈنگ سیزن شروع ہے تو لازمی جو بھی ان کے آگے وہ لازمی رکھنا ہے کیونکہ اس سے بھی جو بھی کافی جوائننگ کی جو کیلشم بغیرہ جو چیزیں وہ اس سے بھی پوری ہوتی رہتی ہیں تو انشاءاللہ ہمارے چینل کو آپ لائک بھی کریں سسکرائب بھی کریں اور شیئر بھی کریں تو انشاءاللہ باقی جو ٹوٹیل ہیں انشاءاللہ نیکس بیڈیو میں آپ کے ساتھ سکتے ہیں ساتھ سکتے ہیں